نجیٹل واج ہے 48 ریال ہے چھوڑاستہ 25 ریال کا ہے 30 ریال کتنا سیم سیم لیمبو اور نمک لگا کے دے رہے بھائی بندہ مجھ ہیلو دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ویلکم بیک ڈیلی شیئر بلوگ میں آپ کا سواگت ہے میں ابھی موجود ہوں باتھا میں اور ابھی میں بتاؤں گا آپ کو سٹریٹ مارکٹ باتھا کے لیکن راستے میں جو دکانے ہیں اچھا بدرتین ہسپٹل کے سامنے آکے رکھے دے رہا ہوں ابھی چلیں گے ادھر اوپر سے نیچے یاللہ وین رو یاللہ ابھی دیکھو یہاں سے نیچے جانا ہے نیچے بندہ مککے کے بھٹے بھون رہے ہیں چیار ہے بھائی چاہیے بھائی چلو چلو یہ سیڈ جائیں گے تو یہ بنگلہ دیشی مارکٹ ہے ہوئے ان رو ہونا کچھ چلو پہلے را نائٹ لائف باتھا میں مرمورا بیچ رہا ہے سٹریٹ پہ سٹریٹ فوٹ یہاں دیکھو سارے جاکٹ لگے ہوئے ابھی سڑدی کا موسم ہے یہ پوچھنا چاہیے کتنے کا ہے یہ دیکھو بھائی یہاں پر سٹریٹ پہ مکہ کیا بھٹے سیل کر رہے ایک تین ریال کا تین ریال ہاں انشاءاللہ سیم سیم لیمبو اور نمک لگا کے دے رہے بھائی بندہ انشاءاللہ یہ ہم صفحہ مکہ ہسپیٹل کے سائیڈ ہے اب یہ سیدھے سیدھے بتاتے ہوئے آگے نکلیں گے اور یہ پورا بنگلہ دیشری مارکٹ عن دین دنہ کرتا ہی까 آب بھائی بھدہ میں مکی کے بھٹے کے مزیں لے دے دین ریال کھولے تو ساٹھ روپے کا ایک گھٹا مل رہا ہے یہاں پہ بٹھا میں یہ دیکھو یہاں پہ کھجور لگایا ہویا آج با کھجور پوچھو جی کئیسا کل ہویا کتنا خشم گیا بھائی آج با کھجور کیسا ہے کلو سالیس کلو کلو ہے مجھینے والا پچپن ریال کا ہے یہاں پہ رہے کوئی سا پاکٹ واکٹ اور یہ گھڑیوں کا سٹال ہاں صحیح رہتا ہے نا کیامرے میں فوکس کرو کیامرے میں فوکس کرو راجو مجھے گا بھٹا ٹیسٹی تو ہے لیکن صحیح سے منا نہیں ہے بھائی ساتھ یہاں دیکھو کچوری یہ کچوری بنا رہے بھائی جانا ہے بنگلہ دش مارگٹ میں یہ دیکھ سکتے جیسے انڈیا میں لگاتے ہیں نا روڑوں پہ اسی طرح سے یہاں پر بھی کپڑے لگائے بڑے تھے ہاں پہ گھنٹے کھٹے ہیں ہم لوگ سٹی بلاور میں آئے سٹی کور میں یہاں پر بادم کاجو بے کیلئے یہاں پر بڑے بہت اچھے اچھے چیز آئیں بھائی جلدی گو رہا ہونا ہے نا تمہارے کو یہاں پر آجاؤ فیرن لبل ہی مل جاتی فیرن ہینڈ سم بھی مل جاتی اور پر ہے یہاں پر ہے بادم کاجو ما شا اللہ ما شا اللہ یہاں بات ہے چوپن پہنٹالیس چوپن پہنٹالیس چوپن ہاں بھائی 69 کلو کاجو کاجو کا سائز دیکھو یار اور چاکلیٹ مارکلیٹ بھی ہے بہت ہارا ہٹیون بادم ہٹی سیون یہ پیسہ یہ کاجو 29 24 بادم اچھا ہے ما شا اللہ یہ 18 ریال میں ہرمین مشدول ہاں پریزوں کے ساتھ ہے بھئی لگے ہوا ہے انہوں ممکن انڈورٹسنگ کراتے یہ دیکھو یہ بادم والا خجور ہے یہ بادم والا خجور 173 ریال کیلو 30 ریال کیلو کالی میرچ اوہ بھائی سابا لگا لگے اچھا یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے وہ بریانی میں دالتے نا وہ کشتوری کشتوری نی نی کشتوری نی یار اس کو کہا کہ وہ بھائی نچ رہتا فیرو اور یہ دیکھو بھائی ماشاءاللہ بچوں کے لئے اور یہ سمجھ جاؤ یہ کون لوگ استعمال کرتے سمجھ جاؤ نہیں لے نا وہ وہ اصل تو وہ رہنہ نہیں اس کے اوپر وہ پرس ہے وہ گانے لیکن سوپر چل رہے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو جا بڑھ دا سیٹی فلاور ہے اس کا نام سیٹی فلاور اور یہ دیکھو اور یہ دیکھو یہ دیکھو واچس یہ واچس نجیٹل واچ ہے 49 ریال آلٹرا سمارٹ واچ 24 ریال 65 ریال 28 ریال ہے 30 ریال کے سمجھوئے اور یہ ہے چھوڑاستا ہاں بھائی یہ دیکھو بھائی صاحب یہاں گاڑیا سیل کر رہے ہیں کتنا بولیں 20 ڈیال کا ہے 25 ڈیال کا ہے 30 ڈیال 20 ڈ پچیس تیس اتنا اچھا آرہ بہا 20 ڈ پچیس تیس ہا سوپر ہے یہ ادھر بھی ہے سیم ہے 20 ڈ تیس یہ روبرٹ یہ ہے بھائی باتھا میں نائٹ لائف نائٹ کے ٹائم اس طرح سے دیکھتا ہے باتھا مارکٹ یہ دیکھو بس جا رہی ہے آو پٹیل یہ گولڈ مارکٹ یہ ادھر سے سیدھا اور آگے جائیں گے تو گولڈ مارکٹ ہے یہ آگے سامنے ادھر سائیڈ میں ادھر گولڈ مارکٹ ہے یہ دیکھو بھائی پبلک بسم اللہ یہ ٹی شیٹ آئے دس ریال بیس ریال وہی رہتا ہے یہ بھائی باتھا رات کے ٹائم پہ اس طرح سے نظر آتا ہے یہاں پانوان بھی دیکھتا ہے دیکھو یہ دیکھو پانوان چل رہا ہی در روبرٹ یہ دیکھو سٹریٹ مارکٹ چلتے پھرتے خریدو چلے ٹریمارز پیکٹس سوٹرز ایتر منظر بڑا بیارہ رہتا ہے یہ ٹیم پہ آنے کا موقع میرے کو پہلی مرتبہ ملائے اس سے پہلے تو میں آئے نہیں ادھر سے بچوں کے لیے شاپنگ کر سکتے آرام سے تو ہوا تو بھئی یہ ویڈیو بنایا ہوں بھائی کا یہاں پر دیکھو یہ تم کو فیس بک میں ملے گا میرا فیس بک پیج میں جا کر کے دیکھو یہ بھائی کا کونٹیکٹ نمبر بھی ہے کم سے کم پرائز میں تم کو ملے گا انشاءاللہ یہ دیکھو اور نکال رہے ہیں بھائی اندر سے نیا نیا ڈیزائن کا پورا مارکٹ میں سپلے دیتا ہے یہ دیکھو یہ ایک بیس ریال کا بیچ رہے بھائی ایک بیس ریال کا یہ بہت نہیں کتنے کا آئے گی وہی تیس پینتیس ریال میں دے دے گئے یہ ہے روڈ پے کی مارکٹ بتھا میں اور نیٹ ویو رات کے ٹیم اس طرح سے دیکھتا ہے بتھا میں بتھا مارکٹ دیکھ رہے ہیں وہ پفلی کتنی ہے یہاں پہ ہم گما پھر آکے یہیں پہ آگئے پھر سے ابھی جائیں گے گاڑی کے سیڈ میں دیکھو یہ بھائی صاحب یہاں پہ لگا جئے ایمٹی بس کا ٹور کرنا پڑے گا ایک بار یہ کیا ہے باچس یا بھر مار پڑی ہوئی ہے یہاں پہ بھر مار بہت دکان ہے لیکن پبلک ایچ نہیں ہے ادھر چاہیے ادھر سے جائیں گے تو وہ شیٹ چاہیے تو بھئی یا باتھا مارکٹ میں ہمارا بہت ٹائم گزر گیا ہے ابھی ہم یہاں سے چلیں گے میرا سر میں اتنا درد ہو رہا ہے مجھے کیا باتھا وہ میں میرا کو پینیڈول کھانا پڑے گا ہاں مطا ہوا یا اللہ یا اللہ چلتے چلتے ہو ہمارا کو گاڑی نکالنے کا ہے بندہ جو سامنے گاڑی تھڑی کر دیا اور سامنے سے پولیس کی بھی گاڑی آ گئی ابھی کیا کرنا کئیسا نکالنا ہمارکٹ نہیں پھٹا ابھی نہیں پھٹا ہے نہیں ہمارکٹ پھٹا ہے مجھےہے پھٹا ہے گندیاں گندیاں کھوڑا مار لی تو بھائیہ یہاں پر فائٹنگ ہوئی تھی فائٹنگ ہونے کے بعد جو ہے ابھی جو پولیس والا آئے تھا وہ پولیس والا دیکھو جو سامنے کھڑا ہوئے نا تو دیکھو یہ فوٹو اتار رہے نا یہ لڑی ہوا تھا پولیس والا آکے جو ہے ان کا کیس بک کر لے کے چلا گیا اس لئے میں رک گیا تھا گاڑی نہیں نکالا کیونکہ ڈسٹرپ نہیں کرنا پولیس کو جب وہ کام کر رہے تو ابھی ہم نکلتے ہیں ادھر سے یہ بس تھوڑا دیکھ کے چلانا پڑتا ہے باتھا میں گاڑی ٹرافک ابھی پبلک بہت رہتی ہے سامنے گھل جاتے گاڑی کے دیکھ رہے ہو بھائی this is باتھا نائٹ لائٹ ماشاءاللہ بھائی کومنٹ میں آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے نا تو ماشاءاللہ لکھ دو یا تو نائس لکھ دو یا تو گوڈ لکھ دو لیکن کومنٹس کرو یار جتنا زیادہ کومنٹس کریں گے اتنا ریکومنٹ میں جائے گا ویڈیو اتنا لوگ واش کریں گے ٹھیک ہے ابھی ہم ادھر سے ایکزٹ لیتے ہیں روڑ پہ ٹھیک ہے چلتے ہیں گھر کو حد سے زیادہ کیامرے لگائے ہوئے ہیں ابھی باتھا میں بھائی بہت زیادہ ہر پول پہ کیامرہ یہاں پہ یہاں سے لیں گے لیفٹ ایمبولینس نکل سکتے ہیں بہت دیر لگ جاتی ہے اللہ اکبر دیر تو لگنے والی چھے اب ہی در کسی طرح سے فس گئے تو فس ہی جگے اب ختم یہ ہے باتھا اچھا یہ جو ایریا ہے نا یہاں پر یہ جو خیمے ہوتے ہیں نا خیمے خیموں کا کام چلتا ہے پٹے خیمے بیاک سے پورے شاپ جو ہے نا اسی کے یہ دیکھو یہ کیامپنگ ویمپنگ کرتے ہیں نا جاکے وہ لوگوں کے پورے سامن ملتے ہیں پہ رسی ہر چیز ملتا ہے ہاں باتھا میں ایمبولینس والے بھائیہ کو جانے دیو اور ہم ادھر سے رائے بھائی صاحب تھوڑا آج ہاں دوہ کوئی سنتا میہ میہان دے نا پہ کیا جی اس کو بول رہا ہوں بندے کو بعد میں پچھے دیکھے آس رہا ہے وہ جاو بھائی جاو لے کے جاو راپ پہلے کے جاو سکر ہے یہ رہا ہے بھائی تو بھائیہ اپنے کو دیکھو ترافیک میں سے یہاں تک پہنچنے کے لئے اتنا ٹائم لگ گیا ہے بھائی سبر یار دیکھو یہ بندوں کو سبر نام کی چیز ہی نہیں ہے کسی طرح سے مین روڈ پہ تو پہنچ گیا ابھی یہاں سے یو ٹن کرنا پھر جو ہے دوسری روڈ پکڑنا جانے دیتا کی بس کے لئے کھڑے ہاں ہاں جانا تھا بھگرے رہی